اسلام علیکم ایبریون اسا ہمارے پرانے سٹوڈنٹس یا جو آنگوئنگ سٹوڈنٹس کے ریویو یا ان کا جو پرسپشن ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو فیل کیا ہے کہ کمپیٹیٹیو اگزامز کے سٹڈی یا کمپیٹیٹیو اگزامز کا ایک ریدم ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ آج ہمارے پرس فیزیکل بیچ کے سٹوڈنٹ ہیں سید عمران شاہ عمران علین کا نام ہے جنوری سے سٹڈی سٹارٹ کی بگایا تھا اور تھوڑاوٹ انہوں نے تیاری کی پی ایمیس میں اپیئر ہوئے ہیں اب انشاءاللہ سی ایس ایس ٹونٹی فنٹی فور کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو ابھی تک عمران سے میرا ایک ہی بیسک کسٹن ہوئے کہ آپ کو ابھی تک کیا فیل ہوا ہے کہ کمپیٹیٹیو اگزامز کے لیے کیا کیا کمپننٹس ضروری ہیں آپ کو کیا فیل ہوا ہے کہ ایک سی ایس ایس پی ایمیس کا اسپرنٹ ایک ایسا بچہ جو کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام بھی ایٹ فاسابنس سپیکٹر بھی ایٹ فور ایف ای ای اور ایم اوڈی اس کو کس طرح ایک ردم سے ایک دیسپلین اپروچ سے تیاری کرنی چاہیے یا آپ کا کیا پرسنل پرسپشن ہے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں فرسٹ ایٹمٹ پی ایم ایس کی دییا وہ میری ایک بہت اچھا ایکسپریانس رہا ہے ہو رہا ہے سب سے مین چیز ہے کہ آپ جو قورس کر رہے ہیں اس کی ڈیلی بیس کے اوپر آپ جو پر آپ وقت دے رہے ہیں جو آپ کی جو مین چیز ہے جو مجھے لگتا کہ ڈیلی بیس کے اوپر آپ جو آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہو رہی ہے آپ جو اس کو ڈیلی بیس کے اوپر آپ ایویویشن کروا رہے ہیں ٹیچر سے وہ ایک مین چیز ہے جو میں بھی جو اٹیمپ دیکھا ہے اس میں بھی میں نے کئی چیز فیل کیا کہ جو ہم یہاں پر ڈیلی بیس کے اوپر اس چیز کی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور پیپر جو ڈیلی بیس پر ہم جو آپ کو ٹیس پیرا دیتے رہے ہیں کورس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوریز کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز نے بہت زیادہ ہلپ ہلپ کی ہے ہماری اگزیم کے اندر ٹائم مینکمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے بچے وہاں پہ جاتے ہیں بہت کچھ آتا ہوتا ہے بچوں کو پر وہاں پہ جا کے اگر آپ کو اتنا کچھ آتا ہے اور اگر آپ وہاں پہ ٹائم نہیں مینج کر پاتے تو اس کوس کبریز کو کیا کرنا جس میں آپ جا کے پیپر ہی نہیں اٹیمپ کر پاتے سب سے مین چیز آپ کی یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیس پر اپنے مین چیزیں ہیں کیسے آپ نے ہیڈنگز اگرہ بنانی ہیں کیسے آپ وہاں پہ میپس اگرہ ڈال رہے ہیں کیا اس کی جو چیز ہے وہ سب سے مین چیز اگرہ میٹر کرتے ہیں اس کی اگر آپ کے پرسپیکٹیو سے پیپر اٹیمٹنگ ریکرنگ ایویویشن اور جو ہمارا ایک جنرل پلان ہوتا ہے کہ ڈیلی لیکچر وائز آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے انگلیش کی تیاری کا انگلیش کی ایویویشن کے لیے ٹاسک اور جو سیکنڈ کمپوننٹ ہوتا ہے آپ کا پیپر اٹیمٹنگ ایک سپیسیفک سبجیک کا جس کلیکٹر ڈیلی بر ہوا ہے اس پہ آپ نے جو کرنی کرنی ہے that has helped you a lot so it has taught you time management paper presentation that will eventually bear good fruits when an aspirant appears for any exam or any competitive exam جو سیکنڈ پرسپشن ہے جو سیکنڈ چیز ہے کیا آپ گجرات میں رہتے ہوئے css کی تیاری effectively یا پی ایم ایس کی تیاری effectively کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ایک جنرل پرسپشن بنی ہوئی ہے ہماری society میں کہ آپ کو ایک لاہور اسلام آباد جا کے ہی تیاری کر سکتے ہیں تو کیا آپ کے لحاظ سے یہاں تک آپ کی جو تیاری رہی وہ صحیح رہی آپ نے بھی اسلام آباد جا کے پیپر دی یہ پی ایم ایس کے آپ کو کیا فیل ہوا کہ وہاں کے جو candidate سے جو ایسپرینٹ سے آپ کی ان کے مقابلے میں سکنڈنگ کرتے ہیں جی تو آپ کا جو main question ہے کہ ایک چھوٹے سٹی میں رہ کے ہم تیاری کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں پہلے تو ہمارا پرسپشن بھی یہی تھا کہ جو ہے نا تیاری وہ ایک بڑے سٹی میں ہی کر سکتی ہیں ہم لہور اسلام آباد میں تو وہ میتھ بھی آپ نے طور دیا آپ نے ماشاءاللہ دو دفعہ آپ نے جو ہے سی ایس ایس پاس کیا تو جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور تیاری کرنا سٹارٹ کے تو پھر ہمیں فیل ہوئے کہ نہیں کہ گجرات میں رہ کے بھی تیاری کی جا سکتی ہے یہ ایک میتھ بنا ہوئے کہ آپ بڑے شہر میں جائیں گے تو وہاں بھی تیاری کر سکتی ہیں تو سٹیننگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے ساتھ پی ایم ایس میں بہت ساتھ سٹوڈنٹ سے مہارے بلکو جو ایک ساتھ بچہ بیٹھا ہوتا ہے وہ نس سے پڑا ہوتا ہے تو بچے بہت زیادہ وہاں پہ چیک کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں کہ ہم چیک کرنے کے لیے بھی اٹیمٹ دے رہے ہیں تو لاکھوں سے لاکھوں تو نہیں ہے ہر تھا بچے جو ہے ان سے ماری سٹیننگ بہت بہتر تھی کہ بچے جو ہے وہ اٹیمٹنگ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے گیاب چیزوں کے انتر چھوڑتے جا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے نا ماری ایک اچھا ایکسپریکشن بڑھے گا ہو ایک جو جو ہے جو ہے کو لینٹھ کو جو ہے نا زیادہ دیکھتے ہیں بجائے جو ہے اس میں جو تو یہ بس ایک میت بنا ہے کہ آپ چھوٹے سٹی میں رہا کے تیاری نہیں کر سکتے آپ کہیں کہ بھی ہو آپ گھر میں بھی ہوں آپ کو ایک اچھی گائل لائن ہو آج کال تو ہر چیز انٹرنیٹ کو بھی آویل ہے تو لاس پہ عمران آپ سے پوچھیں گے کہ ابھی تک ہم نے پی ایم ایس کی فل پرپیشن کی یہی پہ آپ کے اپشنل اور یہی پہ آپ کے کمپل سری ٹارگٹ ہوئے انگلیش ایسے سپیسیفکلی اور پریسی کا پیپر اور اسلامی سریس تری آدھی موسٹ ایڈڈ پیپر کیونکہ یہاں پہ یا تو کنٹینٹ بہت زیادہ ہے یا فیلیر ریشو بہت زیادہ ہے تو آپ کی ہماری پرپیشن پلان کے لحاظ سے جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے اس پہ تھوڑی سی لائٹ اگر آپ شیڈ کر سکے تو ایک اچھا انپوٹ بچوں کے لیے بھی ہوگا کیونکہ یہ چیز ہے کہ بچوں کے ایک میتھ ہے ایک پرسپشن ہے کہ تیاری کے حوالے سے کہ ہمیں اتھینٹیسٹی چاہیے اتھینٹیسٹی جو ہوتی ہے ایک بندہ جو اس پروسیس سے گزراب ہے اور اس پروسیس سے دو دفع گزرنے کے بعد جو مجھے چیزیں فیل ہوئی اور جو جو میں نے دیورنگ آہ مار ٹیچنگ ایکسپیرینس مجھے مور دن من یئر ہو گیا ہے سی ایس ایس کو پڑھاتے ہوئے ہی تو وہ جو پرسنل انکلوجنز ہم کرتے رہے ہیں ان کا کہاں تک این ہے اور پہلے جب شروع میں آئے تھے اور ابھی ہمارا جو لیول آف پرپریشن ہے یا لیول آف ایویشن اس میں کیا چینجز آپ میں دیکھیں تب سے پہلے تو یہ کہ انگلیش کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انگلیش ایک مین چیز ہی جو ڈیمانڈ کی جاتی ہے کمپیٹیشن کے ایکزیم میں وہ انگلیش ہی کی جاتی ہے اور جب ہم سٹارٹنگ میں جب نئے نئے آئے تھے تو سٹیننگ پوائنٹ ہمارا تو کہیں پہ بھی نہیں تھا انگلیش کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اگر اگر ایف پی ایس سی کی جو ڈیمانڈ ہیں جو انہوں نے ایک جو ہمیں دی ہوئی ہے اگر اس کے مطابق اگر تیاری کی جائے کہ اس طرح کی وہ چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کے کیسے جو اینا آہ ایسے کو لکھا جاتا ہے ٹاپ ایکس انڈینس کیا ہونا چاہیے انٹرڈیکشن یا واٹسوائیور جو بھی ہے ان چیزوں کو اگر اگر اچھا ایکسپریشن بغیرہ اگر آپ کر رہے ہیں اگر پیپیشن کر رہے ہیں اس میں ایسے نہیں ہوتی کہ بہت اچھی اگر آپ انگلیش رکھ رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا کوئی منٹور کہہ رہا ہے کہ آپ ہندر پرسنٹ جو ہے آپ کیئر کر جائیں گا یہ تو ایک جو ہے بس جو ہے نا آپ کو ایک میوٹھی گولی دی جا رہی ہے تو باقی یہ ہے کہ آپ اچھی پیپیشن کریں باقی کامی کامیابی لیکن ایک سٹوڈنٹ ریویوز یا بچے کا فیڈبیک بہت ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے جو باقی سٹوڈنٹس کو یا باقی لوگوں کو پش کرتا ہے عمران نے بی کام کیا ہوا سیمپل پرائیویٹ بی کام لیکن he is an aspiration for many candidates many of my students کہ وہ ان کو as an example لیتے ہیں when he came to me تو ان کا جنرل انگلیش کی جو بیلڈ اپ تھا اور باقی سبجیکس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ بہت لیکن تھی لیکن ویڈ ٹائم جو انہوں نے سٹرگل کی he used to give 16 to 18 hours a day اگر میں ان سے ڈیمانڈ کرتا تھا جو چیز ان کو کہے گی اس کو یہ فالو کرتے رہے رگرس پیکٹس کے ساتھ رگرس ایویلویشن کے ساتھ ہم چلتے رہے so his struggle his story up till now even if ابھی ان کا result نہیں آیا i am satisfied آؤٹم جیسا کہ انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم بس اپنے 100% دے سکتے ہیں we have to improve with every passing day with each passing day we have to come out at the level that is above the level that we were at the day before or we were at yesterday so ہر دن آپ کا ایک improving day ہونا چاہیے ہر دن آپ کو progress کرنا چاہیے میرے لحاظ سے یہ ضروری ہے تو وہ یہ کر رہے ہیں ultimate outcome ابھی ان کی first attempt ہی ہوئی ابھی ان کی ساری attempts ہیں ان کی پرس اٹم میں ہی ہی ہے i hope so کہ he shines in his first attempt لیکن again his all his CSS attempts are due now so he is preparing for CSS now اور انشاء اللہ اللہ ان کو کامیاپی بھی اتا کرے اور ان کی اپنی محنت ہی بہت ہے کہ right after PMS exam they came to me کہ ہم نے CSS کی تیاری کرنی ہے so from that day he is coming to me at this time for evaluations checking daily ہماری discussion ہوتی ہے improvement ہوتی ہے written expression سے لے کے paper attempting سکتہ ہوتی ہے uh besides the course coverage so course coverage is now a minute component آپ کی جو باقی component ہیں وہ ہی زیادہ بیٹے چکتے ہیں so again uh thank you imrahan for sharing your time with us اور جزاک اللہ حافظ آپ کو بھی اس سے کچھ انسپریشن ملے ہوگی اگر جزاک اللہ